بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دھنک چینل کی طرف سے خوش آمدید ناظرین آج ہم کوئی ریسپی نہیں بنائیں گے بلکہ آج میں آپ کے لئے ایک معلوماتی ویڈیو لے کر آئی ہوں جن علاقوں میں گیس نہیں ہے وہاں پر لکڑی کی مدد سے پانی گرم کر کے جس طرح گیس کا گیزر یا بجلی کا گیزر استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ لکڑی والا گیزر کا بھی پانی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک چولہ بنایا گیا ہے بڑا سا اور اس کے اوپر ایک ڈرم رکھا ہے اور یہ دیکھیں ڈرم کے اوپر چاروں طرف سے کارپٹ سے اس کو کور کر دیا گیا ہے اور کارپٹ کو یہ وائر کی مدد سے بان دیا ہے تاکہ کارپٹ کھلے نہیں اور ڈرم کی جو اوپر والی سائیڈ ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے کور کیا ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ڈرم کے اوپر والی سائیڈ پر پانی کا کنیکشن لگایا گیا ہے جس کی مدد سے ڈرم کے اندر پانی جاتا ہے اور یہ ڈرم کے نیچے والی سائیڈ پر ایک کنیکشن ہے جس کی مدد سے پانی جو ہے وہ پائپ فٹنگ میں جا کے واش روم یا کچن میں یوز ہو جاتا ہے اور اس میں جو پانی ہے وہ ایک بار گرم کرنے سے چوبیس گھنٹے تک گرم رہتا ہے اور یہ سامنے کی سائیڈ پر لوہے کی ایک شیٹ لگائی گئی ہے جی ناظرین شیٹ لگانے کی وجہ سے جو آگ ہے وہ کارپٹ کو نہیں لگے گی اور کارپٹ جو ہے وہ آگ سے بچا رہے گا امید ہے کہ آپ کو میری یہ جو ویڈیو ہے یہ پسند آئی ہوگی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور بیل آئیکان کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ